شوقت بھارتی صاحب وزی الدین انساری صاحب آ گئے ہیں لیکن انہوں نے تھوڑی مایوسی ظاہر کیے انہوں نے کہا بھارتی صاحب اب سوال کرتے کرتے تھک چکا ہوں مگر یہ کچھ مسلم ملک آج بھی اسرائیل کو سامان کھانے پینے کا پہنچا رہے ہیں یہ یہ اڑکی طرف سے کہ مطلب اتنا کہنے کے باوجود اتنی آواز اٹھانے کے باوجود ایسی صورت پیدا ہونے باوجود مطلب ابھی بھی یہ یہ کیا مجبوری ہو سکتی ہے میں نے سمجھ پا رہا ہوں کیا مطلب کون سا ایسا خوف ہے کیا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی گردی چھن جائے گی کیا ان کو کس بات کا اتنا ڈر ہے شوقت بھارتی صاحب کیا ہے کیا کتنی ہمت نہیں جوٹا پا رہے تو کیا ہے مطلب بینجمن نیتن یاہو نے اس بات کو کہا یہ تو غلامی ہو گئی بینجمن نیتن یاہو نے اس بات کو کہا تھا کی ارب کنٹریز سے میں کہتا ہوں کی وہ خاموش بیٹھیں ورنہ ان کے سارے راز میں کھول دوں گا یہ انہوں نے تھرٹ کیا پھر ایجپٹ کے اندر جو ان کی کیا نام ہے ڈیپلومیٹس تھی ٹھیک ہے جو اس کے اندر جو ہے وہاں پر جو لیڈی تھی اس نے ایک بیان دیا کہ ہمارے پاس رائٹنگ میں ثبوت ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارب کنٹریز نہیں ہم سے کہا تھا کہ آپ ہماس کو ختم کر دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم فلسطین کو جو ہے ساری بات چیت کر لیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں ایک بات یہ بات اس میں سچائی بھی سمجھ میں آتی چونکہ ہما چونکہ سب نے تو پیک کر لیا تھا آخر جو معاملہ ہونے جا رہا تھا سعودی عرب کے ساتھ ہونے جا رہا تھا آمریکہ پوری طریقے سے اچھا اس سے پہلے ٹرم کے پیرٹ میں ابراہیم ایکارڈ ہو چکا تھا ٹھیک ہے جس میں اکتالیس کنٹریز کی ایک فورس بنای تھی جس کے ان چار جو تھے وہ راہیل شریف کو بنایا گیا تھا جو پاکستان سے ایکس آرمی چیف جو وہاں کے اوپر وہیں پہ رہ رہے ہیں تو وہ ان اکتالیس کے اکتالیس کنٹریز نے باقاعدہ طور کے اوپر کس کو ریکنائز کر لیا تھا ابراہیم ایکارڈ میں فلسطین کو اور اسرائیل کو ریکنائز کر لیا تھا اور افسوس یہ ہے کہ جن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ لوگ اس میں شامل ہی نہیں تھے فلسطینی اس کے اندر شامل نہیں تھے تو فلسطین کو میں یہ کہا گیا کہ بھئی جو فلسطینی کاؤس کے لیے لڑا آئے اس کو کر دیجئے مائنس اس کو ایریس کر دیجئے ٹھیکر اسی سے تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو پچھلے ساری چیزیں کر چکے ہیں اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے اس کے باوجود بھی یہ حماس کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے ہیں ٹھیکر اسرائیل کی فوج کے ساتھ شانے سے شانہ ملائے ہوئے یا اپنے بیسس سے فلسطین کے اوپر اٹیک نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کمال ہے ایکچولی تو بات یہ ہے کہ یہ اپنا سعودہ کر چکے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میں نے ابھی آپ وجی الدین صاحب کو مطلب اگر اس کو میری بات پہلے کی سنیں تو اس کے اندر میں نے بتا دیا ہے کہ آج بھی ان کی سپلائی لائن جو ہے ٹرکی سے بھی کنٹینیو ہے اور وہ جو شپس یہاں پہ ہوتی نے روک دیا تو وہ سارے شپس اتر رہے ہیں بہرین کے اندر اور یو اے کے اندر اور وہاں سے جارڈن اور اس کے ٹرکس جو ہیں وہ باقیدہ طور کے اوپر یہ سارے سامان کو لیا کر لاتے ہیں اور جارڈن کے وارڈر سے باقیدہ طور کے اوپر ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ آج بھی عرب یعنی سعودی عرب بہرین اور جارڈن اور ٹرکی کے وجہ سے چل رہی ہے ہوتی کی جو سارے محنت کی اوپر پانی پھر رہا ہے وہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار یہی وہ لوگ ہیں دراصل بعد جب اس طرح کی بولی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا رخ لوگ موڑ دیتے ہیں اور وہ رخ اس کو پھر لے جا کر پھر اس کو ایک شیعہ سننی کے رخ کے اوپر بات چیتا جاتی ہے پھر یہ کہا جاتا صاحب ایران کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے سب کے سامنے ہیں کہ یہ لوگ آج بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف برٹین کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے کوئی ڈیسیزن نہیں لیا بلکہ ان کو بھروسہ دلا رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے کیا نام ہے اس جنگ کو بند کروا دیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو بنوا دیجئے گا کیا نام ہے وہ ساری جنگہ جو ہے غزا کی بنوا دی جائے گی تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس واسطے کی جا رہی ہیں کہیں نہ کہیں کہ تاکہ ان کو ایک سیف پیسج ملے کہ بھائی آپ نے جو ہے جنگ روکی نہیں اس لیے ہم ان کو ریکنائز نہیں کریں گے لیکن ریکن ریکنائز کیے بغیر جب آپ اتنی مدد کر رہے ہیں سعودی عرب صاحب تو ریکنائز کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہ میں نے سمجھ نہیں آنیل شرما اور ہندوستانی جو ہیں ان دونوں نے ایک ہی طرح کی بات کی ہے آنیل شرما نے لکھا ہے کہ ان عرب جو لیڈرز ہیں ان کے سارے کارنامے ازرائیل نے ریکارٹ کر رکھے ہوں گے اس لیے ان کی ہمت نہیں ہو رہی نمبر ایک اور نمبر دو ہندوستان لکھا ہے کہ پیگساس سافٹوئر نے سب بڑے لیڈروں کو دبوچ رکھا ہے اس طرح کی باتیں پہلے بھی آئی تھی میرے خیال سے تو یہ جو بات کہی جا رہی اس طریقے باتیں شکت باتی صاحب تو یہ کیا چھیت نہیں اگر ریکارٹ بھی ہوئی ہوگی پنل شرما صاحب کی اس بات میں دم ہے چونکہ آج پوری دنیا میں بلیک میلنگ پولٹکس چل رہی ہے کیا چل رہی ہے بلیک میلنگ پولٹکس رولرز کیسے حکومت کر رہے ہیں بلیک میلنگ سے سمجھ رہے ہیں بات چیت کو رولرز جو ہے انہوں نے اپنے اپنے ملک کے قانون کو اپنے پیر کے پیروں تلے رون ڈالا ہے اور جو چاہے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے قانون کو رون دیا ہے سیکورٹی کانسل کے قانون کو رون دیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے قانون کو رون دیا ہے جنوی کنونشن میں جو ساری باتیں ہوئی تھی وہ رون دیا ہے تو آج بلیک میلنگ پولٹکس ہے اور جیفری اپسٹین نے جیسا کی وہ پورا راز جو ہے آئس لینڈ کے اندر کس کے کس کے کارناموں کے ویڈیوز ہیں اور وہاں کے اوپر ان کی ساری چیزوں کے جو بقاعدہ طور کے اوپر ان کی فلمز جاتی تھی اور ان کا پورا ڈیٹا بنا کے موساد کو بھیجا جاتا تھا اور وہ موساد کا ہی ہیٹ کوارٹر تھا آج دنیا کے اندر بلیک میلنگ چل لیے گی بلیک میلنگ اور دباؤ آپ انڈیا کے اندر بھی دیکھ رہی جائے کہ یہی ڈی کا سی بی آئی کا اور اس کا جتنا بھی پریشر جو ہے وہ بلٹ اپ کیا جا رہا ہے تو یہ جو بلیک میلنگ پولٹکس جو ہے دنیا کے اندر آپ جو ہے لاؤس کے اوپر قانون نہیں چل لے بہت کم لوگ ملک ہیں جو جو بڑے ہیں جن کے پاس بلیک میل کرنے کی پاورس ہیں اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو بلیک میل کیا ہے دیکھیں چونکہ بھئی اب سپریم لیڈر آف ایران کو تو بلیک میل نہیں کر سکتے صدر رائیسی کو تو بلیک میل نہیں کر سکتے تو اسی سے ایک ظاہر سی بات چیت ہے اور نہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ ڈانس کا پروگرام ہوتا ہے اور نہ وہاں کے اوپر جو ہے میوزک فیسٹیول ہوتا ہے اور نہ وہاں کے اوپر نیوم سٹی بن رہا ہے بلکہ سب چیزیں وہاں پہ اکھاڑ گئے فیل ٹھیک دی گئیں تو ایک انسان کو کتنے طریقے سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے وہ بلیک میلنگ پولٹکس جو ہے پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان عرب رولرز کو بھی بلیک میل کیا گیا ہو ان کا دل چاہتا ہوگا کہ یہ کرنے کے لیے لیکن وہ بلیک میلنگ کی جو چیزیں ہیں وہ راستے کے اندر خلل بنتی ہوں گی لیکن اس بات کو آپ اتمنان سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس اس کے کوئی پروف نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ پوری دنیا جو ہے آج بلیک میلنگ پولٹکس کے اوپر ہی چل رہی ہے یہ بھی ایک نئی چیز آئی ہے اصول کے وجہ بلیک میلنگ پولٹکس کے اوپر یہ جو سنیر لگان صاحب نے بڑی اچھی بات کہ یہ کہ ازرائیل ازرائیلی کے دو بڑے خطرناک خطرناک ٹرائپ ہیں منی ٹرائپ اور ہنی ٹرائپ یہ یہ دونوں سے وہ جو ہیں یہ کرتے ہیں اور ایک ابھی تازہ خبر جو آئی ہے شکت بارتی صاحب وہ بہت ہی امپورٹنٹ کہ ابھی ابھی مصر سے بھی ازرائیل میں لڑا کے ازرائیل میں گھز گئے ہیں لڑائی جاری ہے کئی موتیں ہیں یہ جو میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی حزباللہ جو ہے وہ بھی اور یہ مصر کے بھی تو یہ مطلب ازرائیل جانا ان کے کیا سیکیورٹی نام کی چیز ختم ہو گئی اب یہ یہ بالکل انہوں نے ہتیار ڈال دیا کیونکہ اس طریقے سے ازرائیل کے اندر آج سے تو کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہاں آئیٹنڈروم اور کہاں ان کی جو خفی آجنسی اور یہ سب چیزیں کیا بالکل سے شکت صاحب ازرائیل کی تباہ ہو چکی ہے جی کے بورڈر کے اوپر ازرائیل نے اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں لگا رکھی ہے وجہ کیا ہے کہ ایجپ کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتی مضبوط ہیں ٹھیک اور ابھی بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ازرائیل کی مرضی کے بغیر کھانا بھی نہیں پہنچا پا رہا ہے لیکن ایجپ کے اندر کی جو پبلک ہے جو وہاں کے وہ جو گروپس ہیں سمجھ رہے ہیں باتچیت کو وہ بہت ہی جیسے ہمیں آپ کو غصہ ہے جیسے ہوتیوں کو غصہ ہے ویسے کچھ گروپس ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ ہے پبلک میں بھی بہت ناراض گئی ہے وہ گروپس جو ہیں وہ وہاں پر انٹروین کر رہے ہیں اور ظاہر سی باتچیت ہے کہ وہ ان سے کہتے کہتے تھک چکے ہیں سی سی سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت سی سی کے خلاف بھی بغاوت ہوگی بہت ہی جلدی اگر سی سی اپنے چیزوں کو نہیں بدلیں گے تو ان کے خلاف بھی بغاوت ہوگی سی سی صرف دمکی دیتے ہیں کہ اسرائیل بڑا تو میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور اپنے آنے جانے دوں گا ساری تھریٹ کر رہے ہو اتنی بڑی آرمی لے کر تم وہاں کے اوپر کھانے پانی کا سامان نہیں پہنچا سکتے تم فارس تکی باتیں کرتے ہو یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو وہ سب بڑا پریشان ہے کہ ہمارے یورپ سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں ہمارے امریکہ سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں ہمارے ازرائیل سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں تو یہ سب ساری چیزیں تھوڑا بہت ہی اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ ان کی پبلک ایک ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں جیسے ٹرکی نے کیا مساد کے ایجنٹس کو پکڑ لیا جیسے انہوں نے کیا بیان بازی کی ارے ان سب سے زیادہ بڑا کام تو ساؤتھ افریقہ نے کیا ان سب سے بڑا جس وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں چلا گیا ان سب سے بڑا تو کام جو ہے اور بہت سی انجیوز نے کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ارے نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں اندر اندر سب پہنچ رہا ہے آپ کو نہیں پتا وہ جو اندر اندر پہنچ رہا ہے لگتا ہے کہ ان کو بتا کر کیا جاتا ہے اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو اب کیا کیجئے گا تو حالات یہ ہے کہ ہر ملک کی پبلک وہ چاہے کہیں پر بھی ہو امریکہ کے اندر بھی وہ پبلک چاہے رہی کہ یہ جنگ نہیں ہو اور بڑی بڑا بوال چلنا ہے برٹین کے اندر بھی یوروپ کے اندر بھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے عرب کنٹریز کی جو پبلک ہے وہ اپنے رولرز کے بری طریقے سے خلاف ہے لیکن وہاں کے اوپر تو آواز اٹھانے پر بھی پابندی ہے آپ تو پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں کہا لے جا کے بند کر دیا جائے گا آپ کے اوپر فائر کر کے اس ڈائلیٹ مار دیا جائے گا بربریت کی کہتے ہیں نا کی انتہا ہے وہاں کے اوپر وہاں حکومت کے خلاف بولنا مزاق نہیں ہے یہ تو سمجھ دیجئے کہ یہ ایسی بات چاہتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر شپ سے بھی کہیں پیک کے اوپر ہے آپ سوچ نہیں سکتے تو عوام بیچاری جو ہے وہاں کے اوپر وہ بہت پریشان ہے فلسطین کے ایشو کو لے کر جیسے کیونکہ جو سروے آیا جو ریپورٹ آئی اس کے اندر سب کے سب فلسطین کے حق کے اندر ہے اور یہی اسی پریشر کو کہیں وہ پھٹ نہ جائے اس کے لیے یہ کچھ نہ کچھ بیان دیا کرتے ہیں اور جو باتیں کیا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے لیے صرف ان کی زبانی ہمدردی ہے اور اسرائیل کے لیے ان کی پریکٹیکل ہمدردی ہے جو پوری دنیا کو دکھ رہی ہے جو سپلائی لائن اگر جو ہے تو وہ ساری سپلائی لائن جو چل رہی ہے وہ یو ای کے وجہ سے چل رہی ہے وہ کیا نام ہے آپ کے بہرین کے وجہ سے چل رہی ہے وہ سعودی عرب کے وجہ سے چل رہی ہے وہ ٹرکی کے وجہ سے چل رہی ہے وہ جارڈن کے وجہ سے چل رہی ہے یہ سپلائی لائن انہی لوگوں کے وجہ سے چل رہی ہے موسیقی